نائنٹھ کلاس کی نئی کتاب کے اندر انیس چپٹر ہے جی نائنٹین چپٹرز جس میں سٹیچیومیٹری بھی شامل ہے جس میں ہائیڈرو کاربنز بھی شامل ہے جس میں ایمپیریکل ڈیٹا کولیکشن اینالیسز بھی شامل ہے جس میں جو ہے وہ کرومیٹو گرافی بھی شامل ہے بھائی آپ ایسے کریں کہ آپ ملک کا کرزہ بھی نائیت کلاس کی کمیسٹری کی کتاب میں ڈال دیں آپ ایسے کریں کہ جو بجلی کے بل ہیں وہ بھی نائیت کلاس کی کمیسٹری کے اندر ڈال دیں آپ ایسے کریں کہ جو ملک کے باقی مسائل ہیں خات کا بل بھی اسی میں ڈال دیں سوئی گیس کا بل بھی اسی میں ڈال دیں آپ ایسے کریں کہ اپنی جو گاڑیاں ہیں ان کا جو پیٹرول کا بل ہے وہ بھی کمیسٹری کی کتاب میں ڈال دیں بھائی باقی رہ کیا گیا مطلب جو فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کا سلیبس تھا وہ آپ نے نائنٹ کلاس کی کتاب کے اندر ڈال دی ہے سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کریکلم ڈیویلپمنٹ کے اندر انوال لوگ ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ کریکلم ڈیویلپمنٹ کا مطلب ہے مشکل سے مشکل چیزیں ڈال دو سلیبس کے اندر اور بھائی ایسے نہیں ہوتا ہوتا کریکلم ڈیویلپمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ڈال دو کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا تو آپ جو ہے وہ آکسفورڈ کی کتابیں دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار ٹھیک ہے آکسفورڈ والے جو ہیں وہ او اے لیولز کے اوپر یا جو آئی جی سی ایسی لیول کے اوپر یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں تو چلو یہ بھی گھسیڑ دو اور بھائی سٹی سکول میں کیمبریج کے جو سکولز ہوتے ہیں بیکن ہاؤس ہیں روٹس ہیں آپ نے کبھی جا کے وہاں پہ کلاس رومز دیکھیں آپ نے وہاں پہ جا کے انفرسٹرکٹر دیکھیں اور آپ نے اپنے جو آپ کے سرکاری سکول ہیں کبھی آپ نے ان کا انفرسٹرکٹر دیکھیں بھائی اگر آپ نے آکسفورڈ کو کیمبریج کو ان سٹریمز کو اگر آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر آئیں پھر اس کے بعد آپ اس لیول کی کتابیں بنائیں خالی کتابوں کو آپ گریڈ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا اور آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کا نائند کلاس کا جو بچہ ہے وہ اتنا بھاری بھرکم سرے بس جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور مزے کی چیز بتاؤں ویسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے ویسٹ کے اندر کریکلم وہ لوگ ڈیویلپ کرتے ہیں جن کے پاس کریکلم ڈیویلپمنٹ کی باقاعدہ دور پر ڈگریز ہوتی ہیں جو اپنے ریلیونٹ سبجیکٹ کے اندر ٹریننگز لیتے ہیں اپنے ریلیونٹ سبجیکٹ کے اندر انہوں نے ریسرچ کنڈکٹ کی ہوتی ہے کہ کریکلم کو کس طریقے سے ڈیویلپ کیا جاتا ہے سیلیبس کس طریقے سے ڈیویلپ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں جناب جو بڑے بڑے پروفیسرز ہیں جنہوں نے پی ایش ڈیز کی ہوئی ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی ساری زندگی سکولز کے اندر پڑھایا ہی نہیں ہوتا وہ جا کے جو ہے وہ کریکلم سیٹ کر رہے ہوتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے میں ایک سرکاری سکول میں پڑھایا کرتا ہوتا تھا تو ہمارے وہاں پہ ایک ٹیچر تھے جو کہ سبجیکٹ سپیشلس تھے اسلامیات کے اب وہ جناب وہ پندرہ دن کے لیے جا رہے تھے ایک اسی طریقے کی کسی اسائنمنٹ کے اوپر اچھا اب انہوں نے ساری زندگی پرائیمری لیول پر کبھی بھی نہیں پڑھایا ان کا سارا جو ٹیچنگ ایکسپیرینس تھا وہ ہائر سیکنڈری سکول کے لیول پر تھا وہ جناب جا کے پرائیمری کا سلیبس بنا رہے ہیں اب جو کالج کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ آپ بنا رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی کے ٹیچر سے یونیورسٹی کا سلیبس آپ بنا رہے ہوتے ہیں ان ٹیچر سے جنہوں نے بیس بیس تیس تیس سال پہلے جنہوں نے پڑھانا چھوڑ دی ہوتا ہے یار آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہو مطلب بچوں کو آپ پڑھائی کے نام پہ پنش تو نہ کرو نا آپ نے سلیبس کو انٹریکٹیو بنانا ہے آپ اس میں ایکٹیوٹیز ڈالو آپ سمپل چیزوں کو انٹرسٹنگ وی میں آپ ان کو بتا کے پڑھاؤ تاکہ بچے کا سبجیکٹ کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہو یقین کریں کہ کیمیسٹری فیزکس بائیولوجی ماتھمیٹکس یہ اتنے زبردست سبجیکٹ ہیں اتنے یہ انٹرسٹنگ دلچسپ ترین سبجیکٹس میں سے یہ سبجیکٹس آتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہماری دنیا کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دی ہے سائنس نے دنیا کی تقدیر بدل دی ہے اگر سائنس انٹرسٹنگ نہ ہوتی تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جس گاڑی میں میں بیٹھا ہوں یہ جو آپ کو آس پاس اپنے ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ سائنس کی مرہونیں منت ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس ایک انٹرسٹنگ چیز ہے لیکن ہم نے سائنس کو اتنا بورنگ بنا دی ہے کہ وہ بچے جن کے اندر سائنس کو پڑھنے کی اچھی خاصی قابلیت ہوتی ہے ہم ان کی اس قابلیت کو خاصی کر دیتے ہیں ہم بچوں کے اندر جو انٹرسٹ ہوتا ہے بچوں کے اندر جو دلچسپی ہوتی ہے سائنس کی وہ ہم ایسے جس طرح کسائی کھال اتارتے ہیں اس طرح سے بچوں کے ذہنوں سے ہم جو ہے وہ سائنس کی جو جلدسپی ہے وہ نکال رہے ہیں تو خدا کے لئے میں اب میں کس کو کہوں وہ ہے نا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے تو کس کے ہاتھ پہ ہم اپنا لہو تلاش کریں یہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہم کس سے اپنی بات کریں ہم اپنی جو اپنی جو پریشانی ہے اپنے جو دل کا دکھ ہے وہ ہم کس سے شیئر کریں یہ بھی سمجھ نہیں آتا اب یہ تو کیمسٹری نائنٹ کی میں نے بک دیکھی ہے اسی طرح سے باقی جو بکس ہیں ان کو بھی ذرا دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کریٹیکل انالیسز کرتے ہیں اور اس انالیسز کا مقصد ہرگز جو ہے وہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کو ہرٹ کرنا نہیں ہے صرف ان کو سمجھانا ہے کہ بھائی ہمارے دکھ کو بھی سمجھو ہمارے پرابلمز کو بھی سمجھو جو دور دراز کے ادھیاتوں کے اندر جو سکولز ہیں وہاں پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ جس طریقے کے ٹیچرز ہیں تو آپ ان گراؤنڈ ریالٹیز کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ صرف یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ فیڈل بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ اسلامباد کے دس کالیجز آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ فیڈل بورڈ کی جو جورسٹکشن ہے اس میں بلوچستان بھی آتا ہے اس میں سندھ کے سکولز بھی آتے ہیں اس میں آپ کے فٹا کی ریجن کے بھی سکولز آتے ہیں اس میں کشمیر کے ریجن کے سکولز بھی آتے ہیں اس میں پنجاب کے جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں کے سکولز اور کالیجز بھی آتے ہیں آپ ان بچوں کا کیوں نہیں سوچتے آپ کو صرف جو اسلامباد کے سیکٹر کے اندر جو کالجز ہیں آپ صرف ان کے ان بچوں کو اور ان بچوں کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر آپ کیوں کریکلم کو ڈیویلپ کر رہے ہیں آپ سب بچوں کا کیوں نہیں سوچ رہے ہیں